السلام علیکم ہمارے ایجن کلچر میں کوئی بھی کپڑا ابھی تک تو جو بکتا تھا وہ ایسا ہی تھا کہ اس میں کچھ نہ کچھ کوڈنیشن ہوتی ہے یعنی کہ کمیز کا کچھ کڑھائی وغیرہ سلوار سے ملتی ہے یا ڈپٹے سے ملتی ہے یا ڈپٹے کا کلر ایسا ہوتا ہے جس کی پٹی جو ہے لگی ہے وہ سوٹ کے ساتھ جاتی ہے تو ابھی ان دنوں میں جو سوٹ آئے ہیں وہ بالکل یعنی ان میں کوڈنیشن کچھ بھی نہیں ہے بالکل مختلف ہیں تو جب پہلے جب کوئی بھی فیشن آتا ہے تو وہ عجیب لگتا ہے تو جب یہ سوٹ آئے ہیں میرے پاس سلائی کے لیے تو ان کا دبٹہ جو ہے بالکل مختلف کلر کا تھا یعنی اس گرین ساتھ سوٹ تھا اور پنک دبٹہ اور جو گرین ہے اس میں ایسا پنک کچھ بھی نہیں ہے جو کہ سوٹ کے ساتھ اس کو ملائے اگر تصویر میں آپ دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسا اس کی دبٹے کے ساتھ جو پٹی لگی ہوئی ہے وہ سوٹ کے ساتھ جا رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ ایسا بھی نہیں تھا پٹی جو ہے وہ بالکل مختلف کلر کی تھی اور دوسری بات دونوں سوٹوں میں ایسی ہے کہ یہ سوٹس جو ہیں یہ فوٹو شاپٹ ہیں اور ان میں بہت یعنی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو جب یہ لڑکیاں لے کر آئیں تو ان میں مجھے عجیب لگا کہ وہ کافی فسی سا کسٹمر ہیں ایسا نہیں وہ پہنتی کہ جل بلکل مختلف یعنی یہ تھا دبٹہ اور اس کے ساتھ جو ہے یلو قسم کی پٹی لگی ہوئی ہے لیکن سوٹ جو ہے وہ گرینی شیڈ ہے تو ان کو میں نے سلائی کیا ہے یہ تو سلائی کر چکی ہوں اور اس کے ساتھ جو پہلے بنا ہوا سوٹ تھا اس کو میں نے سب کھولا اور پھر اس کے ساتھ جو ہے جو ایجز ہیں جو لیسز وغیرہ ہیں اور کمبنیشن ہے اس کو میں نے خود کیا ہے تو ابھی تو بالکل وہ سوٹ نہیں لگ رہا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تھوڑی تھوڑی سٹیپ پا سٹیپ اس کی میں نے ٹیٹوریلز کی ہیں تو بے شک آپ میرے ویب سائٹ پر جائیں اور وہ آکسیس حاصل کریں تو یہ ہے ایک سوٹ یعنی اگر آپ میرے دوسرے چینل پر جائیں تو آپ کو اس کی فل ویڈیو بھی مل جائے گی ابھی میں اس کو کھولوں گی نہیں لیکن جو دوسرا سوٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید پتا ہوئی اچھا تو یہ دو سوٹ تھے دوسرا جو تھا وہ یہ تھا اور اس کو بھی ہم نے کھول کر دوبارے ابھی بنانے کا کیا ہے ابھی اس کا گلہ اور دامن جو ہے وہ فکس کیا ہے تو اس کی بھی جو لیسز تھی وہ پہلے والی لیسز جو تھی وہ سب اتار کر دوبارے جو ہے لگائی ہیں تو اس کے بھی نیچے ایسا کلر کومنیشن دیا ہے جو کہ ابھی سوٹ کے ساتھ جا رہا ہے اور ساتھ نیک لائن جو ہے اس پر ایسے ہی کپڑے کی تھوڑی سی پٹی لگی ہوئی تھی تو اب نیک لائن جو ہے وہ تیار کیا ہے اور ساتھ شمیز جو ہے وہ ابھی ٹائی کی ہے تو اس کے باقی پیسز بھی جو ہیں وہ سب تیار کیے ہیں یہ ہے بازو بازو کا تھوڑا سا ڈیزائننگ میں مختلف کیا ہے کیونکہ سائٹ کپڑیس کے کپڑے سے سائٹ میں کپڑا بچا تھا جو بازو جو ہے وہ فل نہیں آرہے تھے کم آرہے تھے تو پیس لگانا تھا تو اس دیئے ہم نے پیس جو ہے وہ سینٹر میں لگایا تاکہ کڑائی جو ہے وہ فل بازو برا جائے تو اس کے اب فائن کٹنگ کر لیے دوسری جو ہے ان میں جب یہ سوٹ بند کر آتے ہیں تو ان کا اکثر جو پلین باق کا حصہ ہوتا ہے وہ پلین ہوتا ہے تو اگر آگے کی جو ہے لیس لگی ہو کڑائی ہو تو وہ اتنا ہیوی ہو جاتا ہے کہ اس کی جو جب کمیز پہنتے ہیں تو کمیز کی لچک جو ہے فول جو ہے وہ آگے کی طرح جاتا ہے تو اس کو ہم نے باق میں بھی اضافہ کیا ہے یعنی کہ جو کپڑا بچا ہوا تھا اس کو لگا کر اوپر لیس جو ہے دونوں آگے پیچھے کی سیم کر دیئے تاکہ ان کا ایک تو فول برابر ہو جائے اور دوسرا خوبصورتی میں بھی جو ہے تھوڑا اضافہ ہو جائے تو آپ صرف رہ گیا ہے اس کا جوڑ لگانا اور اس کی ٹرمنگ کرنا اور ساتھ جو ہے ہم اس کی ٹراؤزر بنائیں گے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے تو آپ بے شک دیکھتے رہنا میرے ویب سائٹ پر جائیں جو ہے جامسوئنگسلویشنز ڈاٹ کم اس کا لنک میں ڈالوں گی باکس میں نیچے اور جو فل ٹوٹوریل ہے وہ آپ پائیں گے میرے ویب سائٹ پر